بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو سلام علیکم آج اس فرگنس کے برے میں ہم بات کریں گے وہ ہے اجمل کی سلک مسک یا مسک سلک جو بھی آپ اس کو نام دے دیں لیکن اس کے برے میں بات کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی باتیں کچھ دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میری دو تین خصوصی ویڈیوز اس طرح کی ہیں جن کے اوپر لوگ کومنٹس کرتے ہیں لائک دارج ہو گیا لائک حوص ہو گیا یہ دو سپیسیفکلی ان کے بارے میں میں سپیسیفکلی بات کروں گا ابھی مطبع ابھی وہ ویڈیوز کافی پرانی ہیں پانچ پانچ چھے چھے ماہ پرانی ویڈیوز ہیں لیکن ان کے پر جو ابھی ریسنٹ کومنٹس آتے ہیں عدیل بھئی ہم نے حوص لیا ہم پہ بلکل بھی نہیں چلا میں دو تین فیکٹرز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جلدی جلدی اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے مزید اس کے بارے میں بات کریں گے مسک سلک یا سلک مسک جو بھی ہے وہ بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو ایک ایک سٹریم ویڈر ہوتا ہے میں پاکستان اینڈیا بانگلہ دیشی لی بات کر رہا ہوں ان کا جو ایک سٹریم ویڈر ہوتا ہے جولائی کے سٹارٹ سے لے کر آگست کے میڈ تک یہ ایک بہت ہی زیادہ ایک سٹریم قسم کا گرم ویڈر ہوتا ہے اور اس ویڈر کے اندر کوئی پرفیوم پرفارم نہیں کرتا چاہے آپ حوص لے لیں چاہے آپ کوئی بھی مہنگے سے مہنگا پرفیوم لے لیں اور اگر آپ کی آؤٹڈور ایکٹیوٹیز آدھا ہے تو پھر آپ پلیز اپنے جو پرفیوم ہے اس سے ایکسپیکٹ کرنا زیادہ چھوڑ دیں یہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس ویڈر کے اندر اندر اترز کے اوپر سوچ کر جائے کریں اس ویڈر کے اندر میں نے ایک اتر مطب جو ہے وہ لیا تھا تو کافی عرصے سے میں یوز کر رہا ہوں میں نے محمود احمد صاحب سے لیا کافی کافی بار اس کو میں استعمال کر چکا ہوں محمود احمد صاحب سے میں نے لیا اور اس میں مختلف کونٹیز آتی ہیں ٹویلو ایمل آتی ہے پھر ٹوینٹی فائی پھر ففٹی پھر ہنڈرڈ بہرحال میں نے یہ ٹویلو ایمل ان سے لیا آپ کو یہ تین ہزار یا اس سے نیچے نیچے بہ آسانی مل جائے گا تین ہزار یا اس سے نیچے نیچے بہ آسانی مل جائے گا میں محمود احمد صاحب کا نمبر بھی نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے ٹویلو ایمل میں لیا اور چیک کرنے کے لئے لیا یہ رہی اس کی ایکسٹرنل پاکنگ یہاں پہ اجمل لکھا ہوا ہے یہ ایک بیسکلی انڈین برینڈ ہے اور یہ اس کے اندر باٹل پڑی ہوتی ہے اس کے یہ رہی باٹل میں اس کے باکس کو گتے کا باکس ہے لیکن اچھا ہے زبردست ہے آپ اس کے اندر اس کو رکھ سکتے ہیں یہ رہی جناب اس کی باٹل میں نے اس کو کافی دفعہ لگا بھی لیا ہے اور اس کے بعد میں اس کا فائنل ریویو بنا رہا ہوں دیکھیں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا یہ بہت ایک دھیمی سی خوشبو ہے فلورل سی خوشبو ہے لیڈیز کی طرف تھوڑا سا لین کرتی ہے فیمنین ٹائپ خوشبو ہے بٹ میں نے بڑی کونٹیٹی منگوانے سے پہلے میں نے چھوٹی کونٹیٹی ٹرائ کرنا چاہیے اور یہ سب سے چھوٹی کونٹیٹی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ بھیج دیں تو اٹھوز اگوڈ آپشن کہ ٹویلو ایمل مجھے تین ہزار روپے میں مل رہی تھی میں نے منگوانی جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں میں میری جو اس کے بارے میں تمام اپینینز ہیں وہ میں آگے آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ لوگ تو اس طرح کہتے تھے کہ فلورل ہے لیکن میری کیا اپینین ہے وہ اب میں آپ سے اس ریویو کے اندر شیئر کرتا ہوں دیکھیں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو خوشبو آتی ہے وہ لینئر رہتی ہے وہ زیادہ چینج نہیں ہوتی اور اس سے بھی مجھے کی بات کہ پہلے پانچ منٹ تو مجھے یہ فیل ہی نہیں ہوئی مطلب میں آپ کو لگانا بتا دیتا ہوں اور لگانے سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ گندے ہیں تو آپ ان کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ساف کریں گندے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ اس کی ڈپ سٹک ہے ڈپ سٹک کو آپ پہلے اپنے ہاتھ پر اپلائے کریں گے اس کے بعد جہاں جہاں آپ نے اپلائے کرنا ہے تو کریں گے تو ہاتھ گندے کا مطلب یہ ہے کہ میری لیٹس پورز عادت ہے کہ میں ناشتے میں اگر لیٹس پورز پراتھے کھاؤنا تو میں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیتا ہوں تو اس سے اگر میں نے بعد میں اتر لگانا ہو تو ان ہاتھوں کے ساتھ پھر آپ اتر نہیں لگا سکتے کیونکہ گھی اور آئل جو ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے آپ کے اتر کو کھا جاتا ہے اس کی خوشبو کو بالکل کھا جاتا ہے تو اتر آپ نے جب بھی لگانا ہے آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو پرابر سابن سے دھوئیں خوشک کریں گیلے بھی مت ہوں خوشک کریں اس کے بعد اس ڈیپ سٹک کے ساتھ اس اتر کو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اپنے تھم کی بیک سائیڈ پہ اور اس کو دوسرے پھر تھم کے ساتھ لگا کر یوں ہلکا ہلکا ٹیپ کر سکتے ہیں اور ہلکا ہلکا بس اس کو ہلکا سا رب کرنے بس اس کے بعد اس ڈیپ سٹک کو آپ اپنی اس انگلی پہ لگائیں آئل کو اچھی کونٹیٹی میں اور یہاں پر لگائیں اور اس کان کے پیچھے بھی یہ جو نرم سی جگہ اس کے پیچھے بھی لگا دیں اور یہاں بھی لگا دیں کیونکہ یہ گرم ایریہ ہوتا ہے یہ والا تو یہاں سے پروجیکٹ اچھا کرتی ہے پھر دوسری ڈیپ سٹک یہاں پر لگائیں یہاں پر لگائیں اور کان کے پیچھے لگائیں ٹھیک ہے میں نے اس کو اس طرح لگایا لیٹرلی چار سے پانچ منٹ تو مجھے فیل ہی نہیں ہوا میں نے کچھ لگایا ہوا بھی ہے لیکن پانچ منٹ کے بعد اس کی خوشبو آنا شروع ہوئی بہت سارے لوگوں نے تعریف بھی کی کہ بہت اچھی پلیزنٹ سی ایزی ٹو ڈائیجیسٹ ٹائپ فرگرنس آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی پھر میں ریکمینڈ کروں گا کہ جن کو ذرا تھوڑی سی سٹرانگ فرگرنسز سر میں درد ہوتا ہے لیکن وہ مجھے پوچھتے ہیں ادیل بھئی کوئی پلیز ایسی فرگرنس بتا دیں جس سے سر میں درد نہ ہو کیونکہ ہم خوشبو لگانا چاہتے ہیں ہمارا شوق ہے تو آپ اپنا شوق ضرور پورا کریں اور اس فرگرنس کو لگائیں اس سے آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا اور بہت ہی پلیزن اچھا میں آپ کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر ایک پراپر جو ہمارا ایک پیٹرن ہے مجھے پر چلتے ہیں دیکھیں جیسی آپ اس فرگرنس کو لگائیں گے اس کے اندر جو آپ کو خوشبو آئے گی میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں آپ ایک کنٹینر لیں ایک برتن لیں اس کے اندر لپسٹک کو ڈالیں تھوڑا سا اس کے اندر جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے جو اسپیشلی روز پیٹل کا ٹیشو وائٹ ٹیشوز نہیں پرفیومڈ ٹیشوز کی بات کر رہا ہوں اور مور سپیسیفکلی بات کی جائے تو میں بات کر رہا ہوں روز پیٹل ٹیشوز کی وہ جو ایک پنک نکلتا ہے ایک بلو نکلتا ہے ایک جیلو نکلتا ہے کچھ اس طرح کر کے ملٹی کلر تھی جو ٹیشو باکس ہوتا ہے پاکستان میں ملتا ہے انڈیا میں بھی ملتا ہوگا بنگلہ دیش میں بھی ملتا ہوگا بہرحال یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ اجمل جو ہے نا یہ انڈین برینڈ ہے بیسکلی اوکے تو اس لیپسٹک کی خوشبو لیڈیز جو لیپسٹک ہوتی ہے اس کی خوشبو پلس ٹیشو پیپر کا جو فلورل ٹیشو پیپر ہوتا ہے اس کی خوشبو اور سویٹ پاورڈر کی خوشبو سویٹ پاورڈر کون تھا میں آگے ہوتا آتا ہوں دیکھیں آپ شوگر لیں اس کو کریں آپ کرش اور اس شوگر کے جو پاورڈر ہوتا ہے اس کو آپ ہوا میں اچھا لیں تو اس کے اندر سے شوگر ڈسٹی سی شوگر کی خوشبو آئے گی تو اس طرح کی شوگری پاورڈر کی خوشبو شوگری پاورڈر کی لیکن آپ یہ مت کہیں کہ یہ بلکل چینی کی خوشبو ہے نہیں میں نے آپ کو تین چیزیں ٹوٹل بتائی ہیں لیپسٹک پلس ٹیشو پلس اس شوگری پاورڈر کی خوشبو تو یہ تین چیزیں مل کے جو ایک پرابر ایک پیاری سی خوشبو بناتی ہیں اس کا نام ہے اجمل کا سلک مسک یا مسک سلک آپ جو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کافی زیادہ اچھی چلی مجھ پہ کیونکہ آئل فارم کے اندر ہے تو کافی زیادہ اچھے چلی اچھا آپ ان ایریاز کے علاوہ اگر آپ اس کو زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی ڈپ سٹک کو نکال لیں اپنے ہاتھ پر لگائیں ہلکا سا رب کریں اور اپنے کپروں پر یوں یوں کر کے آپ لگا سکتے ہیں آپ اپنے آمز کے اوپر بھی یوں یوں لگا سکتے ہیں سپیشلی جو ہیرز والا ایریا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ یوں یوں کر کے لگائیں گے تو یہاں سے یہ خوشبو کافی دیر تک رہتی ہے یہ ہیرز جو ہوتے ہیں یہ ان بالوں یہ خوشبو کو پکڑ لیتے ہیں بڑی دیر تک یہ خوشبو آپ کو بھی آئے گی قریب قریب کے لوگوں کو بھی آئے گی یہ تو ہوگی اس کی خوشبو جو میں نے آپ لوگوں کو ڈیفائن کر دی اور اسی طرح ہی ہے اس کی خوشبو جب آپ لیں گے آپ چیک کریں گے آپ میچ کریں گے تو آپ کو یہی لگے گا ییس لفٹی کی بھی خوشبو آ رہی ہے ییس ایک ٹیشو پیپر کی بھی خوشبو آ رہی ہے جو پرفیومڈ ٹیشو پیپر ہوتا ہے اور ییس اس کے اندر سے ہمیں شوگری پاوڈر کی بھی خوشبو آ رہی ہے تو یہ تینوں کو ملا کے جو ایک چیز بنتی ہے وہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے پیٹرن کے طرح ایج میں کہتا ہوں ایج کو تو چھوڑیں میں کہتا ہوں ہر بندہ اس کو ٹرائے کریں ہر بندہ اس کو ٹرائے کریں یہ ایک موڈرن خوشبو بھی ہے اور ایک ٹریڈیشنل خوشبو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی کئی لوگوں کو یہ لیٹرلی ٹریڈیشنل لگے گی کہ یار بڑی پیاری سی ٹریڈیشنل سی کیونکہ انڈیا کا جو ٹریڈیشن ہے ان میں اس طرح کی خوشبویں جو ہیں وہ بہت زیادہ لائک کی جاتی ہیں پاکستان میں بھی ایسی خوشبویں بہت زیادہ لائک کی جاتی ہیں تو یہ کنسیڈر ہوگی ایک ٹریڈیشنل ٹائپ خوشبو میں بھی اور موڈرن اس لیے کیونکہ اس کے اندر ایک لپسٹک کا بھی نوٹ ہے پراپر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے انگریڈینٹس میں آئیرس ہے لیکن لپسٹک کی طرح کی خوشبو اس میں سے ضرور آتی ہے آپ چیک کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا تو موڈرن اس لیے کہ اس کے اندر سے وہ لپسٹک کی خوشبو بھی آتی ہے تو ایک اوورال میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر کسی کے استعمال کرنے والی ہے وہ لوگ جو کہ سٹرانگ فرگرنسز جن کے سر میں درد ہوتا ہے وہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب ذرا ہم نے بہت ہارڈ فرگرنسز لگا لی بہت عرصہ ذرا تھوڑی سی پلیزنٹ سی دھیمی سی خوشبو جو کہ آپ کی ہر وقت آپ کے آس پاس رہے جب آپ نے لگائی ہوئی ہو تو وہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں ایج کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اس کے اوپر آپ چھ سات سال کی عمر کے بچے سے لے کر اوپر تک جہاں مرضی لے جائیں ہر بندہ اس کو لگا سکتا ہے اور ہر بندہ اس کو لائک کرے گا ڈس لائک والا تو آپشن ہی نہیں ہے مطبع مجھے یہ خوشبو اس طرح کی لگی ایک جو گیا جنڈر جنڈر پہ میں آپ کو یہاں پہ آکے کہوں گا کہ یس یہ فیمنن ٹائپ تھوڑی سی زیادہ ہے تھوڑا سا زیادہ لین کرتی ہے فیمنس مطبع لیڈیز کی طرف اور میرے خیال میں شاید اسی وجہ سے یہ تھوڑی سی انہوں نے دھیمی بھی بنائی ہے یہ پروجیکٹ نہیں کرتی کیونکہ ہمارا نیکس ٹیپ ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں بٹ گائز میں اس کو لگا سکتا ہوں میری چھوٹی سسٹر کو یہ بہت زیادہ پسند آئی اور اس نے بہت زیادہ لائک کیا اس کو اس نے مجھے کہا کہ دیل بھئی یہ آپ مجھے دے دیں تو میں نے محمود احمد صاحب سے ایک بوٹل اور منگوا لی ہے یہ اب میری چھوٹی سسٹر کی بوٹل تو میں نے اپنے لیے ایک اور منگوا لی ہے تو اب اس کے بارے میں زیادہ پانٹیٹی منگوا ہوں گا کیونکہ مجھے اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی لگی ہے تو میرے اپنے پاس جو پڑی ہو وہ زیادہ پانٹیٹی میں ہو تاکہ میں اس کو لگاتے ہوئے یہ ایزیگیٹ نہ کروں کہ ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یہ وہ تو یہ آئل فارم میں ہے میرے خواہ میں ری فارمولیشن کرتا کوئی چکر بھی نہیں ہے ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگجیوٹی پرجیکشن دیکھیں آئل ہے اگر تو آپ اس کو اپنے فیبرک پر کسی طرح سے لگا سکتے ہیں لائٹ فیبرک ہے تو پھر تو نہیں نشان چھوڑے گا ادھرویس چھوٹا ڈارک سا فیبرک ہے تو آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر ایسے ہلکا سا ملک ہے نا ایسے ہلکا سا یہاں پر یوں اپنے بازوں پر اس طرح اس کو لگا سکتے ہیں اچھا بھلا آپ کو خوشبو آتی رہے گی پانچ چھ سات گھنٹے اسی بھی زیادہ چل جاتی ہے کیونکہ آئل فارم ہے آئل فارم کے اندر آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس نے پروجیکٹ کرنا ہے لاسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا آئل ہے جہب میں رکھیں پھر لگا لیں بھارال سات گھنٹے بڑے ہی آرام سے اس سے زیادہ ہیں اس سے زیادہ ہی ہیں لیکن میں ہم دا سیف سیڈ بورڈوں سات گھنٹے یہ آپ کے ارد گرگ گھومتی پھرتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے یہ خوشبو you would love it you would love it everyone would love it اچھا اچھا age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection ہو گیا اور کیا رہ جاتا ہے price میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ پاکستان کے اندر یہ تھوڑی سی مہنگ یہ انڈیا میں شاید بہت سستی ہے تو انڈیا والوں اس کا فائدہ اٹھا اور یہ آنکھیں بند کر گے لوگ بھارال پاکستان میں یہ 12 ml 3000 روپے کے لگ بھگ ملتی ہے پھر جسنا جسنا آپ اوپر جاتے جاتے ہیں پھر prices fraction کم ہوتا جاتا ہے جب آپ کو اچھے پیسوں میں ایک زیادہ quantity میں یہ آئل مل جائے گا اور آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی غلط چیز اٹھا لی ہے pleasant سی دھیمی سی بہت all occasion type fragrance occasion کی بات کر لیں تو ہر occasion پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہر aspect ہم نے اس کا cover کر لیا لگانے کا طریقہ بھی آپ کو نیا بتا دیا جس طرح میں لگا اب اگر کوئی بندہ یہ کہہ نا میں اگر اپنے آپ کو کہ میرا ایک dead rule ہے کہ میں اسی طرح fragrance لگانے یا تر نہیں میں change کرتا رہتا ہوں اب sometimes میں ایسے بھی کرتا ہوں کہ اس خوشبو کو میں اپنے ہاتھ پہ لگایا جہاں پہ ایسے کیا ایسے اور اپنی بیڑ کے اندر لگا دیا ایسے good to go آپ کو خوشبو آتی رہے گی آپ کی بیڑ سے خوشبو نکلتی رہے گی تو کوئی اگر آپ کا دوست آپ کو گلے ملتا ہے مسافہ کرتا ہے گلے ملتا ہے تو آپ کی بیڑ سے پراپرز کو خوشبو آئے گی کچھ لوگ special بیڑ آئل لگاتے ہیں میں بیڑ آئل شایل نہیں لگاتا ہیرز والے ایریا میں بھی لگا لیتا ہیرز میں خوشبو تھوڑی اٹک جاتی ہے زیادہ دی سٹیک کر جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی ٹیپس بھی آپ کو بتا دیں تو یہ تھا جی آج کا ہمارا اجمل کا سلک مسک مسک سلک مسک ٹرائی کرنا چاہیے ہر کسی کو ٹرائی کرنا چاہیے جنہوں نے ٹرائی کیا ہے وہ مجھ سے اگری کریں گے اس کی خوشبو جس میں نے ڈیفائن کی آپ کو خود بھی لگے گا تو جیسے اس میں سے لیپسٹک کی خوشبو آرہی ہے پرفیوم ٹیشو پیپر اور اس کے اندر شوگری سے پاورڈر ڈیفائن